اسلام علیکم ڈیر آلیو ورز ریمبر رضی محمد صدیق سٹیفائیڈ ڈرمیٹولوجسٹ آج کے ٹاپک پر ہم بات کریں گے تو آج کا ٹاپک ہے نیزل الارجی جسے پولنڈ الارجی کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے اس کے متعلق میں کچھ بیسک اور کچھ ضروری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور لیکچر بلکل آسان اردو میں بہت ہی انشاءاللہ آسان الفاظ کے ساتھ میں کوشش کروں گا تاکہ ہر طرح کے انسان کی سمجھ میں بات مکمل طور پر آ جائے اور آپ اس طرح کی الارجی سے اپنے آپ کو بچا سکے یا اس کا علاج ممکن بنا سکے تو شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پولنڈ الارجی کہ پولنڈ الارجی کیا ہے سٹوڈنٹس پولنڈ الارجی کو ہی فیور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جبکہ ایکسپرٹس اسے سیزنل الارجی یا رانائٹس بھی کہتے ہیں رانائٹس جو ہے وہ نیزل ایک پابلم ہے ناک کی سوزش ہے جس کو موکس کی جیلی کا جو انفلمشن ہے وہ بھی کہتے ہیں اور یہ انفلمشن آپ کو کیوں ہوتی ہے یہ کیوں ہو سکتی ہے تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ موسم گرمہ موسم بہار موسم حضاء میں چونکہ درختوں سے پولنڈ جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں پولنڈ گرینڈ جو ہے گرینڈ ہے بسیکلی وہ ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ ان سے جو ہے وہ الارجک ہو سکتے ہیں یا ہو جاتے ہیں اسی طرح سے وہ لوگ جن کے گھر میں کارپٹس ہیں اور کالیز بچینی ہے وہ لوگ بھی اس طرح کی الارجی کا شکار ہوتے ہیں لہٰذا ایک تو پولیز اپنے گھر سے کارپٹس جو ہے وہ اور جو کالیز ہیں وہ نکالیے چونکہ آپ اس کو ویکیوم کلینر کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں وہ اس طرح سے اس کی کلینزی نہیں ہوتی ہے جو صفائی ہے وہ ممکن نہیں ہے لہٰذا آپ اپنے گھر سے ایک تو یہ چیز سرور لکھا لیے انٹی الیکجک میڈیسن کے بینیفٹس اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھیں دیں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ جس بھی میڈیسن کی آپ بات کریں گے وہ اگر بینیفٹس دے رہی ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو لازمی ہیں جبکہ اس کے بینیفٹس دے ایک چیزی یہ ہے کہ یہ وقتی طور پہ تو آپ کو آرام آ جاتا ہے لیکن پرمنٹ سلوشن نہیں ہوتا جبکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جبکہ ایک سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹس یہ ہے کہ یہی میڈیسن جو آپ اپنی انرجی کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ کے ہی امیون سسٹم کو اور آپ کے دماغ کو بہت بری طرح سے متاثر کرتی ہیں کیا انٹی الرجک میڈیسن کھانے سے انرجی ٹھیک ہو سکتی ہے جی بالکل بظاہر جب تک آپ انٹی الرجک میڈیسن کھاتے رہیں گے آپ کی انرجی ٹھیک رہے گی کیونکہ آپ کی جتنی بھی انٹی الرجک میڈیسن ہیں ان کا ڈائریکٹ اثر آپ کے دماغ پر ہوتا ہے وہ آپ کے نرس سسٹم کو اور آپ کے برین کے فنکشنز کو سلو کرتی ہے تاکہ آپ آپ الرجک کے جو سمٹمز ہیں ان کو فیل نہ کر پائے اور آپ کا برین جو ہے وہ ان کے پر ریاکٹ نہ کرے تو جیسے ہی آپ ان کا استعمال بن کرتے یا ان میڈیسنز کا اثر ختم ہوتا ہے آپ ویسے ہی واپس کنڈیشن میں واپس آ جاتے ہیں لنگز کا پی ایچ لیول کیا ہوتا ہے اور اس کا جسم پر کیا مصبت اثر ہوتا ہے لنگز کا جو پی ایچ لیول ہے وہ 7.382 7.42 ہوتا ہے جو کہ ہمارے جسم کے اندر موجود دخون کے برابر ہوتا ہے اور لنگز اس پی ایچ لیول کو پہتے طریقے سے منٹین کرنے کے لیے کام کرتے ہیں لیکن یہ سب منحصر ہوتا ہے کہ ہم کس مقدار میں اکسیجن کو انہیل کر رہے ہیں اور کس مقدار میں کاربن ڈائی اکسائیڈ کو اگزیل کر رہے ہیں اگر کسی وجہ سے ہم پراپر طور پر اپنے جسم سے یا اپنے لنگز سے جو کاربن ڈائی اکسائیڈ ہے اس کو اگزیل نہیں کر پاتے تو وہ ہماری باڈی کے لیے اور ہمارے لنگز کے لیے ایک تو بہت نقصان دے ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے لنگز کو پراپر کام کرنے سے بھی روکتی ہے موکس ریشہ کیا ہے کیا اس کا کوئی فائدہ ہے یا نقصان آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹس نے اکثر یہ دیواروں پر لکھے ہوئے دیکھا ہوگا کہ پرانے سے پرانا ریشہ اور بلگم جو ہے اس کو جڑ سے ختم کریں دیکھئے ایسا بالکل نہیں ہے موکس ہمارے پورے سسٹم میں ریسپریٹری سسٹم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اپر ریسپریٹری اور نور ریسپریٹری اور موکس ہمارے پورے ریسپریٹری سسٹم کا ایک دیفنسف سسٹم ہے چونکہ اگر ہماری سانس کی نالی میں ریشہ نہ ہو تو جب ہم سانس لیں تو باہر سے جو ہوا ہے وہ اس قدر اندر سپیڈ سے جاتی ہے کہ وہ ہمارے جو ریسپریٹری سسٹم ہے جو ریسپریٹری ٹریکٹ ہے اس کو ڈیمج کر سکتی ہے اس کو انفلمیٹ کر سکتی ہے لہٰذا اللہ کی ذات نے ہمارے پورے جو ریسپریٹری سسٹم اس کے اندر ایک موکس لیر پیدا کی ہے جو کہ ہمیں ایکسٹرنل فیکٹر سے محفوظ کرتی ہے پہلے تو اگر ہوا جو ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ ہمارے موکس کی وجہ سے ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ہوا ہمارے ریسپریٹری سسٹم کو ڈیمج نہیں کر پاتی دوسرا اگر کبھی کوئی ڈس پارٹیکل یا کچھ بھی ایسا چلا جائے تو وہ موکس اس کو ہولڈ کر لیتا ہے پکڑ لیتا ہے اور جب ہم اس کے ساتھ تیسرا کام جو موکس جو ریشہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی کبھی ہمیں کوئی بھی ہم سانس کے راستے سے جب ہم یہ کوئی وائرسز وغیرہ یا بیکٹیریا وغیرہ ہم سانس کے راستے اندر نے جاتے ہیں یا ہمارے ریسپریٹری سسٹم اگر کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ایسی نوبت آ جاتی جب وہاں پہ وائرل یا بیکٹیرین انفیکشن ہونا شروع ہو جائے تو تب بھی یہ نیوکس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اوبر پروڈکشن آف نیوکس ہونا شروع ہو جاتا ہے اوبر پروڈکشن آف نیوکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک بہترین دیفنسیف سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور جو بیکٹیرین انفیکشن یا جو وائرل انفیکشن ہے اس وائرس کو یا اس بیکٹیرین تو اوبر پروڈکشن آف نیوکس کر کے ریشے کی نقدار تو برہا دی جاتی ہے آٹومیٹکلی تاکہ وہ باہر نکل سکیں باہر جا کے آپ اس کو سپٹ آؤٹ کر سکیں سو ایک دم سے ریشے کو روکنا اچھی چیز نہیں ہے لیکن تو اس لیکچر کا مطلب بسکلی یہ ہے کہ آپ اگر انٹی بائیٹکس کھا رہے ہیں یا آپ انٹی جو الرجک میڈیسن اگر آپ یہ کھا رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ کی الرجی ٹھیک نہیں ہو رہی تو ایک چیز سمجھ لیجئے کہ الرجی کے لیے میڈیسن کھانا تو بہت ضروری ہے یا کسی اچھے چیز سپیشلس سے اس کا علاج کروانا بھی بہت اچھی بات ہے لیکن اگر یہ سب کرنے کے باوجود بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ میری سرپسیز اس میں ضرور لیجئے گا اس پرابلم کے لیے آپ کو دوا کے ساتھ ساتھ ڈائیٹ پلان آپ کو ڈائیٹ پلان کے ساتھ ساتھ آپ کی امیون سسٹن کی بہتری اس کی ریپیر منٹ اور گھر بیٹھ کرنا ہے ایک سوال یہاں پہ تعدہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس لیکچر کے اندر پی ایچ لیول کا بتایا لنگز کے بارے میں ایک مختصر بات کی جبکہ میں نے شروع کیا ہے الرجی کے لیے لنگز کے بارے میں بات اس لیے کی ہے کہ اگر ایک انسان اپنے لنگز کو ہیلڈی کر لے تو وہ تمام طرح کی الرجی سے بچ سکتا ہے اگر ایک انسان اپنے دماغ کو ہیلڈی کر لے تو وہ الرجی سے بچ سکتا ہے اگر ایک انسان اپنے آپ کو اس ی تینور چیزیں سٹروم کر لیں تو ہم الرجی رکھ سکتے ہیں اور اس درکار ہوں گی ایک تو آپ کو میری کانسلنگ چاہیے ہوگی کنسلٹینسی جس کے لیے آپ کو میرا ممبرشیپ پروگرام جو کہ پرسنل ہیلٹ پرینر جو ہم نے پروگرام لیسنلڈی لانچ کیا اس کو جوائن کرنا ہوگا اس پروگرام کو جوائن کرنے کی کیا فائدے ہوں گے وہ تو آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھ لی ہوں گے اس کے اوپر آنے لیے دو لیکچرز بن چکے مزید بھی اس کے متعلق لیکچرز آپ کے سامنے آ جائیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اس پروگرام کو جوائن کرتے ہیں تو انشاءالتالہ آپ اپنی ہر طرح کی نیزل الرجی سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں پرمنٹ لیے اس میں آپ کو جو میڈیسن استعمال کروائی جائے گی وہ میڈیسن نہیں ہے بلکہ ہنگرڈ پرسنٹ نیچرل انگریڈنٹ سے پیار جو کہ ازنشل آئلز ہیں کمپاؤنڈ ازنشل آئلز جس طرح کے نیونڈر ہے روزمیری آئل ہے یہ کلپٹس ہے یہ وہ ازنشل آئلز ہیں جن سے آپ کا انہاج کیا جائے گا ان کو آپ نے کھانا نہیں ان کو آپ نے پینا نہیں ان کو آپ نے صرف سونا ہے اور جو ڈائیٹ پلان میں دونگا اس کو آپ نے فالو کرنا ہے جو ایکسرسائز آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے کرنی ہے اور ایکسرسائز وہ ہوگی کہ جو آپ سونے سے پینلیلی کر سکتے ہیں سوتے رہا ہم بحسی کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے ایکسرسائز میں سانس لینا ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ سانس کیسے لینا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے سانس لینا ہے کہ آپ کی جو لنز ہیں وہ پروپر کام بھی کریں گے آپ کے لنز جو ہیں وہ پروپر آکسیجن کو انہیل بھی کرے پائیں گے اور اس قابل ہو جائیں گے کہ پوری طرح سے کاربن بائی آکسائیڈ کو اسکریٹ کر سکیں ایکزیل کر سکیں تو اگر آپ نے یہ لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو لائک شیئر کامل ضرور کیجئے گا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پلیز دونٹ حضیز ایت سوال ضرور کریے کیونکہ آپ کے سوال سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے نیکس کن چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے اپنے لیکچر کے اندر اور امید ہے کہ آپ نے اس سے ضرور سیکھا ہوگا اور اگر کچھ چیزیں سیکھیں تو وہ ضرور ہائلائٹ کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے واقعی میں لیکچر کو غور سے سنا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ